وہ آپ کی بھی شاید خواہش ہو میری بھی ہے کہ اعتصاب ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں اور جو چاہے کریں ایک جو ہے وہ دی جی آئی ایس آئی یا ایک جنرل جو ہے وہ کل لوگ مختیار عالم ہو کے اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں اور پھر سکاٹ فری نکل جائے یہ نہیں ہو سکتا اعتصاب کرے گا کون ان کا کوئی کر سکتا ہے آج تک ہوا ہے تو وہ بات نہیں کرنی چاہیے اس ملک کے مسائل اس کے علاوہ بہت زیادہ ہے جنیا صاحب کو آنا چاہیے یا پھر نہیں آنا چاہیے چونکہ اعتصاب یہ آپ نے مجھے پتا ہے آپ یہ بات کرتے ہیں کہ طاقتوروں کا اعتصاب جنیا صاحب کی خواہش ہے کرنا وہ ٹھیک ہے لیکن یہ قابل عمل نہیں ہے نہیں ہے تین بار ملک پرائم نیسٹر رہ چکے ہیں وہ چوتی بار بننے کی نون لیگ بات کر رہی ہے ان کو ابھی تک اس بات کا احساس نہیں ہوا ان کو سمجھنی آئی کہ یہاں پہ یہ بیانیاں نہیں چلے گا نہیں اس پہ عمل ہوگا وہ کیوں کرتے ہیں پھر یہ بات دیکھیں ان کے کچھ لوگوں نے شاید ان کو یہ مشورہ دیا کہ اس بیانیاں پہ چلیے اور میں سمجھتا ہوں وہ غلط مشورہ تھا اس ملک کے مسائل اس اعتصاب اور اس نیپ سے علاوہ بھی بہت ہیں اور یہ اعتصاب اور یہ جو نیپ ہے یہ پروپلم ہے نہ کہ سولوشن ہے آپ دیکھ لیجئے نیپ نے جو پروپلم سکھڑی کی اور پولیٹیکلی انجینئنگ کی اور پولیٹیکلی استعمال ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں تو اعتصاب کس کا ہوا پٹواری کا تحصیل دار کا اور بچارے ایک عام آدمی کا تو اس سے اعترناب کرنا چاہیے وہ بیانیاں دیکھیں چیرمن پاکستان تحریک انصاف کو تو ہم کہتے تھے اوہو یوٹرن لے لیا انہوں نے آپ کو نہیں لگتا کہ میاں محمد نواز شریف نے بھی یہاں پہ ایک بڑا یوٹرن لیا اور آپ سمجھتے ہیں ان کو سیاست کو نقصان ہوگا انہوں نے یوٹرن نہیں اس کو آپ کہہ سکتے کہ انہوں نے خود مو سے تو نہیں کہا نا کہ میں اپنے اعتصاب کے اس بات سے پھر رہا ہوں اور میں جاؤں گا تو میں یہ بات ہی نہیں کروں تو تاریخ بھی نہیں بتائیں نا کہ کب آگے اعتصاب کریں گے نہیں مجھے اب بتائیے کہ وہ پاور میں آگے نہیں مو سے تو بتاتے تو صحیح نا بات تو کرتے ہیں نہیں پہلے تو وہ آئیں اپنے مسائل کریں الیکشن لڑیں الیکشن جیتیں سرکار میں بیٹھیں پھر اعتصاب کی بات کریں نا تو مطلب یہ کہ اعتصاب کی بات ابھی نہیں ہوگی اب صرف خوشحالی اور ترقی کے گیت گائے جائیں گے ابھی فیلا دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک کے مسائل جس طرف پہنچ گئے ہیں نا یہ میرے خیال میں آخری چانس ہے اگر آپ پولیٹیکل گورنمنٹ میں نہیں کہتا نون کو لائیں پی کو لائیں انصاف کو لائیں جس کو بھی لانا ہے جو بھی آپ نے روڈ میپ بنایا ہے یا ٹیبل پہ نقشہ بنا لیا ہے میری ریکویسٹ ہی ہے کہ اگر اس طفح آپ پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے ان پاور نہ کیا آپ نے پولیٹیکل لوگوں کو پاور نہ دی آپ نے پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہ لائی بلیو کیجئے ملک رہنے کے قابل نہیں رہی سیاسی انجینئرنگ ہوتی رہی گی تو یہ سب کیسے ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں سیاسی انجینئرنگ ہمیشہ سے ہوئی ہے کون سا الیکشن ایسا ہے جو انجینئرنگ کے بغیر ہوا ہے یا فیر ہوا ہے وہ بتا دے آپ مجھے سر اب بھی آپ نے کہا پولیٹیکل پارٹی اس کو مضبوط کیا جائے تو کیسے کریں گے مضبوط بھئی جیسے آپ نے پہلے پاور لوگوں کو دلوائی مجارٹی دلوائی یہی دلواتے ہیں نا میں اور آپ تو نہیں دلوائی سکتے تو اس دفعہ بھی دلوائیے تو میاں صاحب کے ساتھ تعلقات ان کے ٹھیک ہیں اس مردبہ کیونکہ وہ بیانیے کی وجہ سے جو غلط فہمی ہوئی تھی وہ دور ہوگی غلط فہمی ہوئی نہیں تھی اچھا ان کو مسئلہ ہی نہیں تھا کوئی اس بیانیے سے میں بلکل نہیں تھا تو شباہ شریف صاحب جو امرجنسی میں لنڈن گئے تھے اور کہا جاتا تھا جو میاں صاحب نے بات کی ہے اس وقت ہائی ارار کی جو اسٹیبلشمنٹ کی ہے ان کی بھی سوچ یہی ہے کہ جنرل فیض کا اتصاب ہونا چاہیے نیپ اس پہ کام بھی کر رہا ہے ہونا چاہیے لیکن آپ ابھی آئے نہیں آپ سرکار میں گئے نہیں آپ نے الیکشن لڑا لی پہلے آپ نے اتصاب کی بات کر دی پہلے آؤ تو صحیح تو غلط مشورو سن لیے انہوں نے اور پھر انہوں نے یہ بات نکال دی اپنے موں سے یہ بیفور ٹائم اس قسم کی بات میں سمجھتا ہوں نہیں دینی چاہیے آپ بڑے لیڈر ہیں آپ تین دفعہ آپ نے کہا پرائم نیسٹر رہی ہیں یہی پرابلم خان کا تھا یہی پرابلم اور لوگوں کا ہے وقت حالات اور ٹائمنگ ان کی میچ نہیں کرتی ہمارے سیاست دھنوں کو فیوچر کا علم نہیں ہے اور ویسے بھی اللہ ماشاءاللہ جو لیڈر ہیں ہمارے وہ آپ دیکھ لیجئے آپ قوم کا علمیہ یہ ہے کہ لیڈر یہ آپ سبھی کے بارے میں بات کر رہے ہیں نا میں سبھی کے اگر لیڈر ہوتا کوئی تو آج اس ملک کو اس قوم کو کہیں دیریکشن دیتا آپ دیکھئے دنیا کے لیڈر کہاں سے کہاں اپنی اقوام کو لے کے جاتے ہیں دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی جو ہمارے ساتھ سر آئے تھے ہم سے بعد میں آئے وہ بھی سر آپ کو لگتا ہے میان صاحب واپس آئیں گے اگر آپ کو تو لگتا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ تو یہ جو نگران حکومت ہے ان کو لگتا ہے کہ فیسلیٹیٹ کرے گی اور ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا دیکھیں ان کا قانونی کوئی میں تو ادھر ادھر سے سن رہا تھا مجھے اتنا کوئی میں ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن کوئی ایسی بات نہیں وہ عدالت سے بیل لے کے گئے تھے عدالتی مفرور ہیں اس کا کوئی حل ہوگا جو بھی میں سمجھتا ہوں شواشف کہہ رہے ہیں لیگل ٹیم نے گرین سگنل دے دیا ہے آج ہیں سب سیٹ دیکھیں جی اس موقع میں تو آپ کو پتا یہ سب سیٹ ہو جاتا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے یہاں ریمانڈ پہ بیل ہو جاتی ہے یہاں سیچڈے کو عدالت کھل جاتی ہے یہ تو آپ کے میرے مسائل ہیں عدالت کے اور لیگل کے سیٹ ہوئے بغیر کوئی آتا نہیں ہے نا سر سیٹنگ ضروری ہے اس کے لیے یہاں پہ جس کا دعو چلتا ہے وہ خدا جانے جو مرضی کر لے عدلیہ کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے چلیں دیکھیں کہ کتنے ایک مسئلز ہیں عدلیہ میں یہ دو چار سٹیٹمنٹیں دینے سے ایسا کچھ نہیں ہے آپ پریکٹیکلی کچھ کر کے دکھائیے تو پھر پتا چلے گا نو میں یہ کے واقعات ہے وہ چیئرمن پاکستان تحریک انصاف کے کہنے پہ ہوئے یہ پی ٹی آئی کی پلاننگ سے ہوئے تھے لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی کمیشن بننا چاہیے کوئی فورم ہونا چاہیے جہاں پہ یہ باتیں ثابت بھی ہو سکیں سر کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں میں کچھ نہیں ثابت کرنا چاہتی مطلب ثبوت سامنے ہوں گے انہوں نے خود آڈیوز بنائی ویڈیوز بنائی اپنے ہی فونوں سے اپلوڈ کی پروف انہوں نے اپنے خلاف خود دیئے کیا چیز آپ کو چاہیے جو ثابت کرتے ہیں پرووک ہو کے گئے تھے لوکیشنز دی گئی تھی امران خان لے نہیں تھی حملے کرنے کے لیے دیئے تھے نے کہا کہ اپنے اپنی لوکیشنز پہ جو آپ کو ٹارگٹ دیئے گئے ہیں آپ نے وہاں پہنچنا ہے اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں نیازی صاحب نے ٹھیک کہا یہ کام نیازی صاحب بہت عرصے سے کر رہے تھے امران خان نیازی وہ پروک کر رہے تھے انسٹیگیٹ کر رہے تھے پبلک کو فوج کے خلاف یہ انٹرنیشنل کانسپریسی ہے فوج کے خلاف فوج کا بھی کوئی بہت ماضی شاندار نہیں ہے کیونکہ آپ ایسے کام کرتے ہیں لوگوں میں متنفر ہوتے ہیں آپ دیکھ لیجئے سی آئی اے فلان راما یہ وہ ان کے اپنے ملک میں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سی آئی اے اگزس کر رہے تھے یہاں بھی ہماری ایجنسی کے بارے میں ہمارا ہر بندہ اس کے محالب بات کرتا تو اس کی وجہ تو ہوگی نا مذہب کا خیز بات نہیں ہے کہ لاپتہ لوگ جو ہیں وہ ڈرامائی طور پر سامنے آ رہے ہیں اور جو سامنے آتے ہیں ان کو مافی مل جاتی ہے جو نہیں مان رہے وہ قید میں ہیں وہ لاپتہ ہیں یا وہ غیب ہیں پاریسس میں تو کوئی دوسری راہی نہیں یہ کام نہیں ہونا چاہیے اگر کسی نے جس لیڈر نے بھی کوئی انسٹیگیٹ کیا پبلک کو ورگلایا آپ اس کو صرف پریس کانفرنس کر کے مافی دے دیتے ہیں یہ غلط ہے جو لوگ بچارے اس موقع پہ تھے وہ کسی کے کہنے پہ گئے تھے وہ خود سے نہیں گئے تھے آخر ان کے ذہن میں کسی نے ڈالا کہ تم نے اس طرف جانا ہے وہ بچارے سارے جلو میں تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو گراؤنڈ زیرو پہ تھے جی ایچ کیو میں یہاں کور کمانڈر صاحب کے گھر میں اور جو لوگ باہر تھے یا پورا من اتجاج کرے ان کو مافی ملنی چاہیے جو لوگ جنہوں نے توڑ فوڑ کی جنہوں نے سارا کام کیا ان کو سزا ملنی چاہیے لیکن کیا یہ جو سٹیٹمنٹس میڈیا پہ آکے دی جا رہی ہیں بیک صاحب اس کی کوئی کانونی حیثیت ہے یہاں پہ لوگ پولیس کے سامنے 161 کا بیان دے کے مکر جاتے ہیں ساگڑا سا 164 کا بیان دے کے مکر گر گئے تھے کانونی حیثیت ہے ان بیانات کی جو ہم دیکھ رہے ہیں آج کار وہ پولیس نہیں ہے یہ درسیہ یادتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ یہ اگر وہاں مکریں گے تو پھر جائیں گے کہاں تو مرلکہ دباؤ ہے ان پہ افکورس جب آپ نے اٹیک کیا ریاست کے ادارے پہ اور جس طریقے سے آپ نے انٹرنیشنل فورسز کے کہنے پہ یہ کام کیا آپ دیکھیں یہ کہہ رہے تھے انقلاب حقیقی آزادی آزادی میں تو یہاں بندہ کا سر جاتا ہے یہاں ویکٹوریس ہوتا ہے ابھی سر چلا گیا روتے کس بات کیوں آپ کو نہیں پتا تھا آپ جب حکومت میں تھے آپ لوگوں کے ساتھ کیا کرے